موسیقی موسیقی یہ ایک ایسی مرج ہے کہ یہی دوا ہے اور کوئی دوا نہیں چاہیے اور مرج ایسی ہے جن کے لئے دوا چاہیے یہ مرج ایسی یہی مرج چاہیے دوا نہیں چاہیے ان حکیموں پہ اعتبار کیا جو نہیں جانتے دوا کیا ہے اور اس میں جس کسی سے بھی دل کے درد کو تم رو گے نا وہ جانتا ہی نہیں کس کو رو گے میرا کہتے ہیں میں تو پریم دیوانی میرو دردن جانے کوئے گھائل کی گھائل جانے کی جن گھائل ہوئے اور درد کی ماری بنمن ڈولو بیعت ملا نہیں کوئے پھر میرا کہتے ہیں میرا کہتے ہیں کہ میرا کہتے ہیں کب ہی مٹے میرا کہتے ہیں کہ جب ہی مٹے کب جب وہ بیعت سمری آؤ ہیری میں تو پریم دیوانی میرو دردن جانے کوئے یہ درد ہی مرج ہے اور درد ہی دبا ہے اب اس کو کون جانے ہیں تو یہ درد لگا جس کو دیوانہ ہو جاتا ہے بھکت ہو جاتا ہے سنت ہو جاتا ہے فقیر ہو جاتا ہے فقیر کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا کوئی پڑائی نہیں ہوتی کوئی سوچ نہیں ہوتی یہ تو پربو کرپا ہوتی ہے تو بیتر سے بنتا ہے بنا ہوا آتا ہے سیلف میڈ ہے یہ یہ بنایا نہیں ہوتا کوئی کوشش کرے گی میں فقیر ہو جانا ہی نہیں جیسے آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ بھوک بنا نہیں سکتے ہیں بھوک بیتر سے آئے اپنے آپ ایسے نہیں آئے اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہے کوئی کمی ہے ڈاکٹر صحیح کر دے گا وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو اندے کو کون آنکھیں دے دے گا اندے کی آنکھوں کا علاج نہیں ہے روشنی کی آنکھوں کا علاج ہے تو جس کے بیتر بھگوان کی تڑف ہے اس کے لیے راستے ہیں جس کے بیتر بھگوان کی لیے تڑف ہی نہیں ہے اس کے کیا گروہ کرے کیا شاستر کرے کیا بجند دیان کرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو یہی مرچ میرا گو ہو گیا سسرال میں سادنوں سے نہیں مل سکتی باہر نہیں نہیں نکل سکتی بڑی دکھتیں تو اپنی ماں کے بعد آگئے اپنے پیر میں آگئے یہاں پر بھی دکھتیں کم نہیں تھیں لوگ جاتے تھے تو کہتے ہیں ارے یہ موہ لے کر کے سامنے پڑ جاتے ہیں اس نے سگن خراب کر دیا یہ خراب کر دیا وہ خراب کر دیا بھاوی مہن سکوڑتی تھی گام کے محلے کے لوگ موہ پر نہیں پیچھیں تو کہتے تھے کہ اس نے کتنے پاپ کی ہیں جو جاتے ہی بدبا ہو گئی ایسا ہو گیا وہاں پتی کو کھا کے آئی ہے یہاں کس کو عورتوں کی باتیں ہیں بہت گندی گندی بہت دل کو اچھاڑنے والی اکھاڑنے والی درد کو بڑھانے والی باتیں ہیں کوئی درد کو سہلانے والی بات نہیں ہوتی تو ماں پریشان ہوگی کہنے لگی بیٹی تو اپنے پیر میں تو دھکی ہے تو سسرال چلی جا اگر لڑکی سسرال میں مر بھی جا تو پیکنٹ ملتا ہے میرا کہتے ہیں پیکنٹ مجھے نہیں چاہیے نرک ہی ملے لیکن میں یہی رہو ہوں کیوں؟ کیونکہ یہاں کم سے کم سنتوں سے تو ملنا ہو جاتا ہے آپ سنتوں سے ملتی ہیں آپ کیاں سنت آتے ہیں وہاں تو کچھ سے ملی نہیں سکتے ہیں اور سنتوں سے ملنے کے لیے مجھے نرک سے بھی گجرنا پڑے تو میں سیکار کرلوں گے لیکن وہاں نہیں جاؤں گی جہاں سنتوں سے ملنا ہی نہیں ہوتا ہے یا تمہارے بھی گروہ رہدہ سے میرے بھی گروہ رہدہ سے تو کبھی وہ آتے ہیں درشن ہو جاتا ہے کبھی آپ جاتی ہے ملنا ہو جاتا ہے وہاں نہیں جاؤں گے مینہ سے ماں کے رو رو کر کے کہہ رہی لگی بیٹی میری جندگی جادہ نہیں ہے اور پھتا نہیں ہے تیرا پیچھے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مینہ کہتی ہے جو بھی ہوگا وہ بند کے ہاتھ میں ہے نہ تیرے ساتھ میں نہ میرے ہاتھ میں ہے پر اتنا ضرور ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا ساس گھر ہو یہ درد کی بات یہ درد احسان ہے کہ اس کی دوا نہیں چاہیے جس کا درد ہے وہ ہی ہونا چاہیے دوا نہیں چاہیے نہ حکیم چاہیے کوئی اپچار نہیں چاہیے درد اور بڑے یہاں جس کے لئے تڑپ وہ ملے ساس گھر ہو ساس گھر نہ جاؤں مئیہ عریب ہی گھرو ملے رہے ساس گھر ہو ساس گھر نہ جاؤں مئیہ عریب ہی گھرو ملے رہے ساس گھر ہو ساس گھر نہ جاؤں مئیہ عریب ہی گھرو ملے رہے ساس گھر نہ جاؤں مئیہ عریب ہی گھرو ملے رہے ہاں گھرو ملے رہے ساس گھر ہو ساس گھر نہ جاؤں مئیہ عریب ہی گھرو ملے رہے ساس گھر نہ جاؤں مئیہ عریب ہی گھرو ملے رہے ساس گھر نہ جاؤں مئیہ عریب ہی گھرو ملے رہے موسیقی ایک پیڑ پر دو گئیں ڈالیں دونوں ایک ساتھ ایک پیڑ پر دو گئیں ڈالیں دونوں ایک ساتھ ہاں ایک رنگیں بڑائی کے گھر ماں ایک رنگیں بڑائی کے گھر ایک پیڑ پر دو گئیں ڈالیں دونوں ایک ساتھ موسیقی ایک پیڑ پر دو گئیں ڈالیں دونوں ایک ساتھ ایک پیڑ پر دو گئیں ڈالیں دونوں ایک ساتھ موسیقی 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 ایک پیڑ پر دو گئیں ڈالیں دونوں ایک ساتھ موسیقی 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 ہاں ایک رگے سجنے میں اور ایک پوجا میں ساتھ آس گھر نا جاؤ ری مئیاں ہاں ایک رگے سجنے میں ساتھ آس گھر نا جاؤ ری مئیاں ایک باپ کی دو گے بیٹی دونوں ایک ساتھ ہاں ایک باپ کی دو گے بیٹی دونوں ایک ساتھ ایک باپ کی دو گے بیٹی دونوں ایک ساتھ ہاں ایک رگے سجنے میں ساتھ آس گھر نا جاؤ ری مئیاں ہاں ایک رگے سجنے میں ساتھ آس گھر نا جاؤ ری مئیاں ہاں ایک رگے سجنے میں ساتھ آس گھر نا جاؤ ری مئیاں میرا کے پربگیر در نا جاؤ ری مئیاں میرا کے پربگیر در نا جاؤ ری مئیاں میرا کے پربگیر در نا جاؤ ری مئیاں ہاں ایک رگے سجنے میں ساتھ آس گھر نا جاؤ ری مئیاں ہاں ایک رگے سجنے میں ساتھ آس گھر نا جاؤ ری مئیاں کچھ نہیں چاہیے یا تو جس کے لئے درد ہے وہ چاہیے یا پھر درد ہی اور چاہیے کچھ اور نہیں چاہیے تو جیسے صدامہ پہنچے وہاں پہ بھگوان نے دیکھ لیا صدامہ کو پہنچا لیا دوڑ کر کے آئے اپنے باجیوں میں اٹھا کر گلے سے لگا کر اپنے وشال لیتروں سے برسات اشرو برسات لے گئے پلنگ پر بٹھایا چرڑوں میں بیٹھ گئے اور پھر بڑی کرپا کری بھئیہ آپ نے آ کر بہت بہت کرپا کری ہمارے اوپر پھر ان کو نلائیہ دولائیہ سگند دربیوں سے لیپن کیا آرتی اتاری ارچن پوجن کیا چرڑ دوے چرڑوں تک لیا چرڑوں میں بیٹھے ہیں بھگوان کہاں ملیں گے بھگوان ملیں گے بھگتوں کے چرڑوں میں سنتوں کے چرڑوں میں پریمیوں کے چرڑوں میں جہاں بھی بھگوان کا پریم یہ وہیں بھگوان ہیں بس جہاں بھی بھگوان کی چاہت وہیں بھگوان ہے اور جہاں بھگوان کا پریم نہیں ہے وہاں بھگوان نہیں کہیں بھی ڈھوڑو رامیان میں آتی ہے ایک چوپائی جب دیوتا بھگوان کو ڈونڈ رہے ہیں کہیں نہیں مل لے کوئی چھیر ساغر پہ کوئی کعبہ میں کوئی کاشی میں کوئی مندر میں کوئی مسجید میں کوئی قرآن شریف میں کوئی پران میں کوئی بھید میں کوئی جدنا وستہ کوئی بائیویل کوئی چرچ میں کوئی کرائسٹ میں دنیا چھانماری کوئی کچھ نہیں نہیں اور بھگوان شنکر نے کہا ہر بیعاپک سروت پر سمانہ اور پریمت پرکٹ ہوئے پریم ہے تو وہاں ہے پرمادہ درواز کئی نہیں بس چھانمار پریم ہے تو ہے اور کئی نہیں تو جہاں سنت ہوتے ہیں وہاں بھگوان ہوتے ہیں ان کے چرنوں میں ہوتے ہیں ان کی چرنوں کی دھول میں ہوتا ہے کا نہیں ہے بھگوان سے بڑے بھگوان کے بھکتو ہوتے ہیں یہ بھگوان دکھا رہے ہیں ان کے چرنوں میں بیٹھے ہیں چرنوں تک لے کے چرن دھوکر اور ان کی جو مہارانیاں پتائیں گیا کہ کم نے ان کتم پرن مبدودین مکشنا سریعہی نے لوکیس میں گرہتین ادمین چھ اری سکھی اس ننگ دھڑنگ بھکشنا بھکاری نے کون سا مہادردری نے پرن کیا ہے جو دوارکہ دیشت لوگ پتی اس کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس تریوں کی یہی بدھی ہوتی ہے بس ان کو سندرتہ چاہیے بس سندرتہ نہیں ہے تو کچھ نہیں چاہیے بس اور دکھنے والی سندرتہ چاہیے کسی کا چرطر سندر ہے انہیں کیا مطلب ہے کسی کا دل سندر ہے کوئی مطلب نہیں کسی کا جیون سندر ہے کوئی مطلب نہیں شکل اور پیسہ چمنا اور دمنا سندر چاہیے چمنا دمنا کپڑا اور یہ نہیں ہے تو پھر لفڑا سندر چمنا سندر کپڑا سندر دمنا نہیں ہے تو کھام کا لفڑا بگوان وہاں دنیا سے صدامہ کا ہاتھ پکڑ کر کے ایسی جگہ پر لے گئے جہاں پر لکشمی تھی لکشمی کون ہے جس کو اپنے پتی کی عجت کا خیان لیتا ہے بس کیون پتی کی عجت کے لیے جیتی ہے وہ لکشمی ہوتی ہے لکشمی میں جو اس کا لکش پر دھیان ہے لکش کیا پتی پتی ہی اس کے لیے دینے والا ہے سب کچھ ایک ای دھرم ایک ورد نے مان ایک ای دھرم ایک ورد نے مان پایا وچن من پتی پت پت پریم پایا وچن من پتی پت پت پریم لکشمی اس کو کہتے ہیں جو اپنے پتی کو ہر طرح سے خوش رکھتی ہے وہ لکشمی ہے وہ لکشمی نہیں جو پیسے کمائے پیسے تو تم پکچر میں دیکھتے ہو آئیٹم سونگ ہوتا ہے پانچ منٹ کا ایک پھالتو گیت ہوتا ہے پکچر سمیچ کا لیے سٹائل چل گئی ہے شوق چل گیا پیسے کمانے کا تو اس میں ایک لڑکی گیت گاتی ہے گندہ گیت گاتی ہے گندی حرکتیں کرتی ہے پتہ ہے وہ جو لڑکی پانچ منٹ کا گندہ گیت گاتی ہے دس کروڑ رپے لیتی ہے پانچ منٹ کے کیا کرے گی کپڑے اتارے گی گندی حرکت کرے گی تو کپڑے اتار کر کے ایک منٹ میں دو کروڑ کمالی تھی لکشمی ہے وہ اگر یہی لکشمی ہے تو پھر کنجڑ کس کو کہیں گے جس کو اپنے پتی کی اجت کا خیان لیتا ہے وہ لکشمی ہوتی ہے وہاں لکشمی جی سیوا میں لگائیں بھگوان نے کہا یہ بچارہ بڑی دور سے آیا ہے اور میرا بلکل پریمی نہیں ہم دونوں یہ کی ہیں تو دل کی بات کرنے لگے بھگوان کہنے لگے بھائیہ تم نے گروہ کل میں پڑھ کر کے گروہ ماناج کو دکشنا چکا کر کے سما پرتین دھرمک بھاریوڈا سدرشینوہ تم نے بیعا کیا ہے وہاں بھاوی بھرکو سما پرتین جیسے تم چاہتے نا ویسی ہے لیکن تمہارا دل دماغ گریست میں نہیں لگا اور گروہ کل میں رہے تھے تم نے بہت سیوا کری تھی بھئیہ میں تمہیں بتاؤں مجھے سنسار میں کوئی پریہ نہیں ہے ناہ مجھا پر جاتبیہم تبسو پشمینوہ تشیم سربھوتاتما گروہ شسرو شہائیہ تھا مجھے نہ سریشت برمچاری کتنا ہی ٹاپ کا برمچاری مجھے پسند نہیں ہے کتنا ہی سریشت گریستی مجھے پسند نہیں ہے کتنا ہی سریشت بانپرستی مجھے پسند نہیں ہے اور کتنا ہی ٹاپ کا سنیاسی مجھے پسند نہیں ہے کتنا ہی سریشت برامڑو مجھے پسند نہیں ہے کتنا ہی سریشت چھتری مجھے پسند نہیں ہے کتنا ہی سریشت ویشو شودرو مجھے برامنک شتری ویش شودر برمچاری گریستی کوئی پسند نہیں ایک ہی پسند ہے بھکت ماتہ پتہ اور گروہ کا جو بھکت ہوتا ہے گروہ ششو شیعہ یدھا تو شیعہ سرب ہوتا بھکت میں جو چیز ہوتی وہ کسی میں نہیں ہوتی بھکت تو اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو بھگوام بھکت میں جوڑنا انوالب ہونا جیسے پانی کی بون پانی میں گئی پہلے بھکت الگ تھی ڈپارٹڈ تھی اب وہی ہو گئی ایک ندی تھی جس کا نام تھا روپتہ گھنٹے لکشنٹے استتت تھا اور سمدر میں مل گئی سب ختم ہو گیا اب کچھ نہیں رہا سمدر ہی ہو گئی ایسے بھکت تو اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا کچھ نہیں ماں کی سیوہ کر رہا ہے تو ماں کی سیوہ ہی بن گیا پتہ کی سیوہ ہی بن گیا جرورت ہی بن گیا درد ہی بن گیا گروہ کی جرورت ہی بن گیا اپنی کوئی جرورت ہی نہیں رہی اپنی کوئی جندگی ہی نہیں رہی بھکتی کا عارت ہوتا جہا اپنے لئے کچھ نہیں سوچنا تو مجھے وہی پسند ہے جو ماتا پتا گرو کا بھک تو ہوتا ہے بھئیہ ماتا سنسار کی میں ہی تو ہوں سارے سنسار کو میں اپنے پیٹ میں دھارن کرتا ہوں تو ماں کی بھکتی میری ہی بھکتی ہے الگ نہیں سمجھے سب کا بھرن پوشن کرنے والا پتا میں ہوں اس لئے پتا کی بھکتی میری ہی بھکتی ہے الگ نہیں سمجھے اور سب کی بودھی میں میں ہی بیٹھا ہوں اس لئے گروہ میرا ہی روپے میں ہی گروہ ہوں گروہ کی بھکتی میری ہی بھکتی ہے ماتا پتہ گروہ میں ہی ہوں ماتا پتہ گروہ کی بھکتی میری ہی بھکتی ہے جو ماتا پتہ گروہ کو چھوڑ کر کے بھکتی کرنے کے لئے جاتے ہیں مورک ہیں وہ دونوں کو گما دیتے ہیں سب کو گما دیتے ہیں کچھ نہیں ملتا لوگا جو ماں کا بھکت ہوتا اس کو سب مل جاتا ہے پتہ کا بھکت ہوتا سب مل جاتا ہے کسی بھی مہاپرش کے جیون درشن کو دیکھئے شنکرہ چاہر جی بہت چھوٹے تھے اب کرنا گئے تھے اب پتا جی کا شریر پورا ہو گیا اور کوئی نہیں تھا ماں تھی چھوٹے تھے ماں کے ساتھ ندی پہ جایا کرتے تھے بتاتے ہیں ساڑھے تین سال کے رہے ہوں گے شنکرہ چاہر وہ سنیاس لینے کی ان کی بھاونہ تھی ماں ان کو نہیں چاہتی تھی ایک ہی بیٹا تھا تو ندی میں مگر مچ تھا وہ ندی میں سے مگر مچ نکلا اور اس نے ان کا پام اپنی موں میں دوایا اور کھینچ کر کے لے گیا ندی میں ماں روڑنی لگی چھوٹا سا بالک شنکر کہنے لگے ماں تم کہہ دو کہ میں تجھے بھگوان کو دیا یہ چھوڑ دے گا اب ماں بچاری کیا کرے جا تو بیسے ہی رہا ہے تو مجھے سنیاس دے دوگی ہاں دے دوگی لیکن ایک بات ہے میری ایک شرط ہے کیا میرا انترین سزکار تجھے اپنے ہاتھ سے کرنا پڑے گا دیا بچار پتا نہیں مگر بچ کہاں چلا گیا شنکر بلکل سرکشت تھے اتنے بڑے ماں کے بھکت تھے اور پھر گروہ کے بھکت دیکھئے کیسے نرمدہ کے کنارے اونکاریشور مملیشور کے بیچ میں جہاں اونکاریشور ہے اس کے بلکل جہاں سے سیڑھییں شروع ہوتی وہاں پہ گفہ آج بھی بنی ہوئی ہے وہاں کے گروہ گووین اچھا جی رہا کرتے تھے گروہ مہراج نے کہا کہ بیٹا میں دھیان کر رہا ہوں دیکھنا نرمدہ جی میں باڑا آیا کرتی تھی دیکھنا شنکر دوار پہ بیٹھے تھے سات سال کے بچے تھے کوئی سات سال کے ان کے اور بھی ششتے تھے نرمدہ جی میں باڑا آئی پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا ان کے چیلے وہاں سے بھاگتے چلے گئے بھاگتے گئے اور نرمدہ کا جل جب سماندھی کے قریب جبور دست باڑھتی سب چیلے بھاگے سات برس کا بالک شنکر کھڑا رہ گیا بیٹھا رہ گیا انہوں نے کہا گروہ جی نے کہا ہے بیٹا تم دیکھنا بس مجھے دیکھنا ہے اب شنکر کیا کرتے پتھر رکھ رہے تھے جل بڑھ رہا تھا ان کی سمجھ میں نہیں آئے تو وہ دوار پہ خود لیٹ گئے کیا چمتکار ہوا جیسے شنکر گفہ کے دوار پر لے جائے کہ نرمدہ میہ تو میرے گروہ مہارات کو کشٹ مت دے تو بھلے ہی مجھے بہا کر کے لے جائے این سے کہہ رہے تھے چمتکار ہوا کہ نرمدہ کا جل گھٹ گیا گروہ مہارات باہر نکلے چوم آ بیٹا تم جیسا بکت سنسار میں کہاں ملتا ہے تم نے اپنی جان ہی گروہ کی سیوہ میں نرمدہ جی کو دے دی میری کہاں شریر آپ کا من آپ کا ججبات بھی آپ کے آئے میرا کچھ نہیں تھا وہی شنکر شنکرچار بنے جنہوں نے جین اور بہتوں کو بھارت سے خدیڑ کر کے ہاتھ جو تم بیٹھے رام رام کرے شنکرچار جی کے دین ہے وہ علیہ ازری جگت گروہ شنکرچار مہاراج کی